بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں انتخابات کا معاملہ اس پر اب مہر لگ گئی ہے بلکہ پتھر پر لکھا گیا ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے کیونکہ کل چیف جسٹس نے کہا تھا کہ جو تاریخ آپ دیکھیں پھر وہ پتھر پر تحریر ہوگی وہ مٹ نہیں سکے گی اور آج وہ پتھر پر تحریر ہو گئی ہے کیونکہ کل صدر سے مشاورت ہوئی صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان اتفاق ہوا وہ صدر کے دستخط شدہ جو ڈاکومنٹس تھے وہ آج سپریم کورٹ میں جمع کر دیا گئے سپریم کورٹ نے تمام فریقین سے پوچھ لیا انہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے اس کے علاوہ صدر صاحب جو ہیں ان کے ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پرپوز جو ڈیٹھ تھی وہ الیکشن کمیشن نے مان لی اور اس کے بعد آج چیف جسٹس نے تمام صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا کہ آپ میں سے کسی کو کسی صوبے کو اعتراض تو نہیں ہے تو سب نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور اس کے بعد پھر یہ تاریخ جو ہے وہ فکس ہو گئی ہے آٹھ فروری اور آٹھ فریو کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں آج آپ چیف جسٹس نے دو باتیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں اگرچہ وہ سوال ابھی باقی ہے جو میں نے کل اٹھائے تھے میں نے کل سوال اٹھائے تھے کہ جو آئین ٹوٹا ہے اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے یعنی اب وہ جو نوے دن میں انتخابات نہیں ہوئے اس کا ذمہ دار کون ہے ایک تو یہ سوال میں نے اٹھایا پھر میں نے سوال اٹھایا تھا کہ ففٹی سیون کا کیا بنا کیونکہ یہ تو مان لیا گیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا صدر کا اختیار ہے یہ تسلیم کر لیا گیا ہے تو جب یہ تسلیم کر لیا گیا ہے تو پھر اس ففٹی سیون کا کیا بنا یہ باہین میں موجود ہے نہیں ہے الیکشن کمیشن جو آج تک کہتا رہا ہے کہ میرا اختیار ہے وزارت قانون کہتی رہی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے ان اداروں کا کیا بنا جو غلط بیانی کرتے رہے ہیں غلط رائے دیتے رہے ہیں تو سوبریم کورٹ کی انٹرپیٹیشن سے ان کی رائے مختلف نکل آئی ہے تو یہ تمام سوالات تو اپنی جگہ پر موجود ہیں اس کے بعد جو دو سوال دو چیزیں امپورٹنٹ چیف زیس نے ڈسکس کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی میڈیا چینل نے الیکشن کے معاملے پر ابحام پیدا کیا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا اور کوئی بھی اگر صحافی مائک لے کر لوگوں سے پوچھا ہے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے تو وہ غداری کا مرتقب ہوگا اور اس کے آئین توڑنے کی یا آئین کی خلاف ورزی کا بنیادی طور پر اس کے اوپر کیس سلے گا تو اب بڑے اترام سے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میڈیا والے تو پیچارے پہلے دن سے شور مچا رہے ہیں کم از کم میں یا مجھ جیسے کچھ اور لوگ تو یہی دیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے میں تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا جب دو صبحوں کا معاملہ تھا کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے اس وقت سپریم کورٹ کے کچھ ججز سائبان ہی رکاوٹ بن گئے تھے اور ایک بحث نے جنم لے لیا تھا کہ تین دو کا فیصلہ ہے یا چار تین کا فیصلہ ہے تو ججز سائبان ہی رکاوٹ بن گئے تھے تو ہم تو اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے بلکہ ہم سے تو کئی قوتیں اس وجہ سے ناراض ہیں کہ الیکشن کی بات کیوں کر رہے ہیں نون والے بھی ہم سے ناراض ہیں اور قوتیں بھی ناراض ہیں کہ بھائی آپ الیکشن کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ کو کس نے کہا ہے آپ کو بہت جلدی الیکشن کی الیکشن کی بات نہ کریں تو ہم تو الیکشن کی بات کر رہے ہیں ہم الیکشن کو کہاں کھڑائی میں ڈالنا چاہتے ہیں میڈیا والے ہاں میڈیا میں کچھ اناثر ہیں جو ان قوتوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں جو الیکشن نہیں چاہتے تو میرا خالہ چیف جسٹس کا اشارہ ان کی طرف ہوگا اور انہی کی طرف ہونا چاہیے دوسرا انہوں نے کہا کہ غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمنے میں آتا ہے اب یہ سوال بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ غیر آئینی اسمبلی تحلیل کرنے سے کیا مراد ہے یعنی کیا اسمبلی کی تحلیل غیر آئینی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے کیا چیف جسٹس کا اشارہ دو اسمبلیاں جو تحلیل ہوئی ان کی طرف تھا اگر تھا تو واضح ہونا چاہیے کہ پنجاب اسمبلی اور غیر پر خونخواہ اسمبلی غیر آئینی طور پر تحلیل ہوئی ہے یہ تحلیل نہیں ہو سکتی تھی ظاہر ہے پرسپیکٹف تو یہی ہے ابھی اس کے علاوہ کیا پرسپیکٹف ہو سکتا ہے صوبوں میں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا تو چیف جسٹس کا ایک غیر آئینی طور پر سمبلی تحلیل کرنا کا داری کے زمین میں آتا ہے مگر غیر آئینی کون سا طریقہ غیر آئینی ہے کون سا طریقہ آئینی ہے یہ میرا خیال ہے وضاحت طلب بات ہے اس کا جواب تو آنا ہی چاہیے تو بارال اس کے علاوہ بھی کئی سوال ایسے ہیں جو میں نے کل اٹھایا تھے جن کا بھی میں حوالہ بھی دے رہا تھا ان سوالوں کا جواب بھی نہیں آیا چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں انہوں نے ایک غیر عسمی سے گفتگو صحافیوں کے ساتھ کی ہے اب بڑی عجیب و غریب سے مجھے یہ بات لگی ان کی چیف جسٹس صاحب کی مصلاب وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ چیرمن پی ٹی آئی ملک کے مقبول لیڈر ہیں آجا پھر وہ کہتے ہیں کہ چیرمن پی ٹی آئی ملک کی جماعت کے سربراہ ہیں چیرمن پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ تحمل سے کام لیتے چیف الیکشن کمیشنر کا یہ منڈیٹ ہی نہیں ہے وہ کہ وہ پولٹیکل پارٹی کے صحیح یا غلط اقدام جو کہ الیکشن سے متعلق نہیں ہے اس پر ادراز کرے مثلا تحریک انصاف پر کچھ ساسی فیصلے صحیح کیوں گے کچھ ساسی فیصلے غلط کیوں گے کہیں پر انہوں نے تحمل سے کام لیا ہوگا کہیں پر انہوں نے تحمل سے کام نہیں لیا ہوگا مگر یہ چیف الیکشن کمیشنر کا بھارال منڈیٹ نہیں ہے یا ان کے عہدے کا یہ تقاضی نہیں ہے یا ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ یہ کومنٹ کریں کہ جی فلان جو ہے وہ بہت اچھا ہے میں تو ان کی بریزت کرتا ہوں لیکن انہوں نے تحمل سے کام نہیں لیا بھئی ایک بندہ اپنا آئینی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اس میں تحمل یادم تحمل کی تو بات ہی نہیں ہے تو بہرحال یہ کومنٹ مجھے بڑا عجیب سا لگا مجھے لگتا ہے کہ ان کے عہدے سے جو ہے وہ متصادم ہے یہ والے کومنٹ پر وہ کہتے ہیں میں چیئرمن پیٹے کی دل سے عزت کرتا ہوں خواہش تھی کہ تمام سیاستدانوں کو ساتھ بٹھاتا تمام سیاستدانوں کو ساتھ بٹھانا چیف الیکشن کمیشنر کا کام نہیں ہے یہ سمجھنا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر کیا کام ہے تمام سیاستدانوں کو ساتھ بٹھائیں اور بھئی آپ کا کام ہے آئین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے وہ الیکشن کرانا بس آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ تمام سیاستدانوں کو ساتھ بٹھاتے کیوں بٹھائیں گے بھئی آپ ساتھ آپ ان کو ساتھ بٹھانا وہ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں یہ سعاصل دانوں کا فیصل ہے صحیح ہے یا غلط ہے آپ کا یہ مینڈٹ نہیں ہے آپ کا یہ کام نہیں ہے آپ کا کام ہے آئین کے مضابق کا سیلیکشن کرانا تو یہ مجھے بڑے عجیب و غریب سے بیانات لگے کل جو چیف الیکشن کمیشنر نے دیئے انہوں نے کہا کہ میں تمام سعاصل دانوں کو ساتھ بٹھانا چاہتا تھا میں ماضی میں چیرمن پی ٹی اے کو آئیڈیالائز کرتا تھا ماضی میں خواہش تھی چیرمن پی ٹی اے سعاصی محول میں تحمول والا کردار ادا کرتے اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں اچھے ہوا کرتا تھے امیران خان مگر اب تو وہ اچھے نہیں ہیں اور ان کو میں پہلے آئیڈیالائز کرتا تھا مطلب اب نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پولٹیکل پارٹی کے چیف کے حوالے سے اپنے کومنٹس دے رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے جو کہ ان کو نہیں دینا چاہیے تو یہ بڑے عجیب و غریب سے بیانات ہیں جو انہوں نے دیئے ہیں ایک ان سے سوال ہوا کہ باقی جماعتیں انتخابی مہم چلا رہی ہیں لیکن پی ٹی اے کو موقع نہیں مل رہا یہ سوال ان سے کیا گیا ہے صحافی کی جانب سے تو انہوں نے کہا کہ تمام جماعتوں کو لیول پلائنگ فیلڈ فراہم کرنے کے ذمہ داری شیڈول جاری ہونے کے بعد ہوتی ہے یعنی مجھ پر یا الیکشن کمیشنر پر تب ذمہ داری آئید ہوگی لیول پلائنگ فیلڈ کی کہ جب الیکشن شیڈول جاری ہو جائے گا ابھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے لیکن یہ بات آپ یاد رکھئے گا اور لکھ لیں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشنر جو ہے وہ جب الیکشن کا شیڈول جاری کر دے گا تو پھر اس کی ذمہ داری ہوگی اور پھر اگر ایک جماعت کو یا کسی بھی شاسی جماعت کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہا ہوگا یا ان کو جلسے اور ورکرز کنونشن کرنے کی جاتھ نہیں مل رہی ہوگی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہوگی لوگ اٹھائے جا رہے ہوں گے تو پھر ہم چیف الیکشن کمیشنر سے سوال کریں گے کہ جناب اب بتائیے آپ نے کہا تھا کہ شیڈول جاری ہونے کے بعد میری ذمہ داری آئے گی اب آپ اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کر رہے تو یہ سوال جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر سے اس وقت ہوگا اب ایک طرف جہاں سکندر سلطان ناجہ صاحب یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی میں لیول پلائنگ فیلڈ لے کر دوں گا اور میرے پاس جب آگئے الیکشن شیڈول جاری ہوگا تو تب ہوگی لیول پلائنگ فیلڈ اور یہ ہم کریں گے اور انشور کریں گے وہیں پر ان سے ایک سوال کیا گیا دیکھنا یہ چاہیے نا کہ آج کیا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں جو آج ان پر بنتی ہیں وہ ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں کیونکہ تب کی بات تو تب دیکھیں گے اب ان سے سوال ہوا کہ جناب آپ نے خط لکھا تھا کہ آئی جی اسلامباد اور ڈپٹی کمیشنر کو تبدیل کیا جائے مگر آپ کے خط کے باوجود تبدیل نہیں ہوئے یعنی آپ ایک طرف تو بے بس ہیں دوسرے دعوے کر رہے ہیں کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ لے کر دیں گے تو یہاں پر آپ نے خط لکھا تھا کہ آئی جی اسلامباد کو تبدیل کیا جائے ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کو تبدیل کیا جائے تو وہ کیوں نہیں ہوئے تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا انہوں نے کہا کہ ابھی آپ دیکھتے جائیں یہ جواب ہے اب یہ کیا جواب ہے یہ تو کوئی جواب نہیں ہے اس سوال کا یہ تو کوئی جواب نہیں ہے مطلب سوال کو گول کر گئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ذمہ داریاں آج الیکشن کمیشن کی بنتی ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب کی آج ذمہ داریں بنتی ہیں اس کو آج اگر وہ پورا نہیں کر پا رہے تو مستقبل کے ذمہ داریاں کیسی پوری کریں گے ایک چیز کچھ لیں میں آگے جا کے ذکر کرتا ہوں سکندر سلطان راجہ نے ایک اور بات بھی کیا لیکن اس سے پہلے میں ایک اور سوال آپ کے سامنے اٹھا دوں اور وہ یہ ہے کہ کیا جو الیکشن کی تاریخ ہے کیا یہ نون لیگ کی خواہش سے مطابقت رکھتی ہے یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ سے مشاورت کے بعد یہ تاریخ آئی ہوگی چیف الیکشن کمیشن کے طرف سے یا نون لیگ سے پوچھ کر آئی ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے نون لیگ کی خواہش ہوگی ایک الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے تو کیا یہ دونوں مطابقت رکھتے ہیں آپس میں کیا یہی خواہش تھی نون لیگ کی بھی کہ ہاں الیکشن جو ہے وہ فروری میں ہو جانے چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے میرا انالیسز یہ ہے کہ الیکشن کا فیصلہ ہے وہ نون لی کے لیے تھوڑا سا ہیران کن ہے وہ بھی چاہ رہے تھے ان کی خواہش تھی کہ یہ دو تین مہینے تو معاملہ آگے جائے تاکہ ان کو پاؤں جمانے میں چیزیں بہتر کرنے میں حالات کو ٹھیک کرنے میں کا وقت مل جائے یہی وجہ ہے کہ اشارہ ملتا ہے اس بات سے کہ جیسے کل یہ ناؤنسمنٹ ہوئی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب چھر جوڑ کے بیٹھ گئے مریم بھی ساتھ بیٹھ گئی اور جیسے ہی کل سپریم کورٹ میں کل صبح یہ کہا گیا کہ ہم گیارہ کو کرانا چاہتے ہیں یعنی آٹھ تو شام کو تاریخ آئی صبح گیارہ آئی تھی الیکشن کمیشن کے طرف سے تو الیکشن کمیشن کی اس تاریخ کے اعلان کے ساتھ پھر نون لیگ ساتھ جوڑ کے بیٹھ گئے نواز شریف شہباز شریف مریم نواز اور سلمان شہباز یہ بیٹھے ہیں انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ ہند دستو کی کر رہا ہے تو یہ جو ایک اچانک ملاقات تھی میٹنگ تھی جس میں پھر فوری طور پر ڈیسائیڈ ہونا شروع ہو اچھا پھر کرنا کیا ہے اب کیسے آگے چلے گا اس سے مجھے اشارہ ملتا ہے یا مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا نون لیگ کے لیے شاکنگ تھا حیران کن تھا اور غیر متوقع تھا لگ رہا تھا کہ کال اچانک تاریخ ہی دے دے گا الیکشن کمیشن تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا حیرت کا باعث بنا ہوگا ان کے لیے یہ اور اس کی فتح یہ بھی ہے کہ ابھی تک نون لیگ جو ہے وہ الیکشن کا مطالبہ کر ہی نہیں رہی تھی ابھی تک وہ کہہی نہیں رہے تھے کہ الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں الیکشن مانگی نہیں رہے تھے کسی بھی وہ کہہ رہے تھے جی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جو جو کریں گے ہم منظور کریں گے اس کو ظاہر ہے وہ منظور کرنا تو آپ کے مجبوری ہوگی لیکن آپ ڈیمانڈ نہیں کر رہے تھے الیکشن کی پھر اب آپ اس چیز کے ساتھ ملائیں نا کہ نون لیگ کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فوری طور پر الیکشن نہیں چاہتے تھے یا وہ سمجھتے تھے کہ الیکشن ابھی ہونا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے فہی مقتد صاحب ہمارے دوست ہیں سینئر صحافی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے سیاستدان سے ملاقات کا ہے دلچسپ فہوال بتایا کہ ایک سیاستدان ان سے ملنے آئے تو کہا کہ انتخابات ہوں گے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ میں نے جواب دیا ہوں گے سیاستدان نے کہا کہ بلے کا نشان بھی ہوگا جواب دیا کہ وہ بھی ہوگا تو سیاستدان نے کہا اچھا وہ پرشان ہو گئے کہا کہ پھر الیکشن نہ ہونے کا کوئی راستہ ہے یعنی اگر پھر اس طرح اگر الیکشن ہونے ہے تو پھر یہ بتائیں کہ نہ الیکشن ہونے کا کوئی راستہ ہے تو انہوں نے کہا چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن نہ ہونے کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ پھر مارشل لاؤ لگ جائے پھر وہ سیاستدان مہاں سے چلا گیا اور یہی باتیں اس نے جا کر ایک یوٹیوبر کو بتا دیں اور یوٹیوبر نے بھی لوگ میں کہہ دیا کہ چیف الیکشن کمیشنر مارشل لاؤ لگنے کی بات کر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ لوگ اب بھی الیکشن نہ کرانے کی باتیں کریں گے مگر اب کی بار الیکشن ہوگا اب دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا تو لیڈر ہو نہیں سکتا جو کہے کہ پی ٹی آئی کا نشان ہوگا تو پھر اچھا پھر تو مارشلو کا کیا چانس ہے یہ پی ٹی آئی کا تو ہو نہیں سکتی یہ پیپلز پارٹی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ پیپلز پارٹی تو آلیڈی الیکشن ڈیمانڈ کر رہی ہے اور تحریک انصاف کو بھی علاؤ کرنے کا کہہ رہی ہے فائدہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی پھر نون لیگ کی مجبوری بن جائے گی ادروائز تو نون لیگ جو ہے وہ اپنی تنہا سیٹیں نکال لیں گے مثلا آپ دیکھیں نا اگر پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن ہوتے ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی نہیں ہے فرض کریں تو ایک سو اکتالیس میں سے پھر نون لیگ تو اکیلی پھر ماسٹر ہوگی نا وہ نہ نہ کرتا ہے بھی سو ایک سو دس سیٹیں تو نکال لیں گے پنجاب سے کیونکہ اور کوئی ہوگا نہیں پی ٹی آئی ہوگی ہی نہیں تو پھر تو یہ ہوگا اور اگر وہ ایک سو دس سیٹیں نکال لیتے ہیں تو پھر ان کو چھوٹی ایک دو چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملائیں گے مخصوص نشستیں ملائیں گے ایک سو بہتر پورے کر لیں گے پیپلز پارٹی ٹائن ڈائم فش پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی بھی پنجاب سے الیکشن لڑتی ہے اور الیکشن لڑنے کے نتیجے میں کوئی تیس چاریس سیٹیں لیتی ہے تو چاہے وہ کمزور پوزیشن میں ہی ہو تیس چاریس سیٹیں اگر ان کو مل جائیں تحریک انصاف کو تو پھر نون لگ جو ہیں وہ ستر اسی تک محدود ہو جائے گی اور ستر اسی تک محدود ہوگی تو ایسی صورت میں پیپلز پارٹی کا چانس بن جائے گا اس لئے وہ چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن لڑنے دیا جائے سوری تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا جائے لیکن اگر تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا گیا تو پھر یہ تیس چاریس سیٹوں والی کہانی نہیں ہے پھر یہ بات آگے چلی جائے گی پیپلز پارٹی کو پھر بھی فائدہ نہیں ہوں effective اب یہ میں جیسے کہ کہتا کہ پیپلز پارٹی بھی یہ بات نہیں کر سکتی یہ بات نون لگ بھی نہیں کر سکتی پی ٹی اے بھی نہیں کر سکتی تو پھر یہ بات نون لگ کے کسی سیاستدان نے کی ہے جو پوچھ رہے ہیں کہ اچھا الیکشن ہوں گے اچھا تو پھر کیا الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گے اچھا تو پھر مارشل لاؤ نہیں لگ سکتا یعنی مارشل لاؤ لگنے کی خواہش کا دور کریں گے الیکشن میں نہ ہوتاں نہ پڑے چاہے مارشل لاؤ نہیں لگ جائے تو یہ سکندر سلطان راجہ صاحب نے فرمایا فہی مختصہ صاحب نے اس کو کوٹ کیا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نون لیگ جو ہے وہ بہت کمفٹیبل نہیں ہے اس ڈیٹ کے ساتھ اور بہت زیادہ الیکشن کے لیے بے چین نہیں ہے تو یہ ہیں جی کچھ معاملات حالات تو واقعات ایک دو چیزیں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں کچھ اور باتیں لیکن چلیے ابھی ہم چیف الیکشن کمیشنر کے موضوعات پر ہونے والی اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں اجازہ دیجے اللہ حافظ